آج ایک کوئی سائے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ملک کے اندر موجود ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے کیا انگریڈینٹس ہیں اسنشلی انیلیکٹڈ لوگ لک آفٹر کریں میں ان کو کابینہ کا حصہ نہیں کہتا جب سے اٹھارویں ترمیم آئی اور اس میں ہماری حکومت کا بھی وقت میں شامل کرتا ہوں کیونکہ میرے نکتہ نظر میں یہ سیاسی مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے جو سنٹرلیسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس نے پہلے دن سے ہی اٹھارویں ترمیم کے رول بیک کی بات شروع کر دی اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لک آفٹر کریں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اور دوسری بات یہ کہ وہ رسپنسبل نہ ہوں جواب دے نہ ہوں پارلیمان کو آج بائیس انیلیکٹڈ لوگ جو اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹس شاید کہلوائیں حکومت چلا رہے ہیں ان بائیس میں سے سترہ ایسے ہیں جو پارلیمان کی دلیز پار نہیں کر سکتے لہذا ان کا پارلیمان میں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آسمانxeی بات شکریہ کرسی ہوں and the constitution does not give them the right like an advisor to come and speak in the house therefore you have 22 departments of the federal government which are not answerable to an elected house لیکن چلیں آگے چلتے ہیں اور آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہم ریاست کے mindset کی بات جو ہوئی تھی ریاست کا mindset کیا ہے ریاست کا mindset پہلے دن سے ہی control کیا گیا civil military bureaucracy قائد آزم کا جو vision تھا پاکستان کا وہ ایک welfare state کا vision تھا وہ ایک progressive state کا vision تھا وہ ایک ایسے پاکستان کا تصور تھا جہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا لیکن ہم نے پہلے دن سے ہی طائد آزم کی وفات کے فوراں بعد ہم نے پاکستان کے vision کو تبدیل کر دیا اور ہم نے پاکستان کے vision کو ایک progressive welfare state سے ایک garrison state ایک national security state اندر تبدیل کر دیا جاں